اور میں نے میرا ایمان ہے کہ خداون تو میں نے شفاہ دیں گا تو اے گوائی میری بنیں گی لیکن میں اپنی وائف تا چیرہ بہت سار پہلے ویژن جو ویک چکی ایسا میں نے خداون نے دا ساتھا سی کہہ دینے تری شاہدی میں ویک لیا اسے جیدل میرا ویزا او بھی خداون نے میں نے رویا چاہا میری امینو بھی خواب آگا کہ ویزا لگ گیا ہے حالے پیپر ایمبیسری چلنے تو ہی پتا ہے لیکن سانو پتا ہی کہ میزا لگ گیا سب تو پہلے تھے آکے ہی اندھا ہے کہ سٹرگل ہی اندھی ہے کہ رہنا کی تھے ہے کھانا کی یا پکانا کی یا خداون دے مبارک عظیم جلالی نام ریچ سلام جاہم سیکی اور ویلکم ٹو پروگرام جی آئین میری امید ہے کہ تسی خوشحال دو رچھا اج میری مہمان ہے امران جی اس نوجوان نے بڑی میند کی تھی اور اپنی زندگی نو بڑے اچھی طرح منایا ہے امران جی بروڈکاسٹر ہے اور لوکل ایس ایم ریڈیو سیشن دے ہوتے پربودی سیوہ کر دے ہیں اج میں تواڈی ان انار ملاقات کرونی ہے تا دیکھئے ایک ہی گندے ہے گے امران جی جائے مسیح کی اور ویلکم ٹو پروگرام تینکیو بیئی ماس سر جائے مسیح کی سلام شلوم شلوم اچھا نانتا ہے امران ہے تو پرسونیاں بلہ بھی گندے بلہ میرا نکنے میں جی ایک دوں تپایا ہے لیکن اے بچپن تو اسی لیکن جدو دا ہمیں یوکی آیا میں نے کسی نے کیا نہیں کیونکہ میں کسی نے دسیاہ بھی نہیں چلو بلہ جی آج اسیت ہے بنوں کے نے ہاں بلہ ہی کہنے ہاں خدا بندی برکت ہوئی اچھا اے دسو کہ میں نے پتہ لگا تو اسی ریڈیو پریزنٹر ہے جی جی ریڈیو پریزنٹر ہے کتاں ریڈیو پریزنٹنگ کتاں ریڈیو پریزنٹنگ بڑی اچھی اپسیونٹی ہے سکھنا ہستے بھی اور خدا بندے کام کرنا ہستے کہ بہت سارے جڑے لسنرز نے تو انہوں ایک ٹائم فریم دے اندر دیکھ سونساکتے ہیں پھر اگر فیس بک دیسی کارنیاں لائیب دیکھ دے انہوں نے کیا کہ انہوں پریچ کرنے بھی موقع ملد ہے لوگ کال کر کے اپنی پروبلمز بھی دست دے انہوں نے کیا کہ انہوں کافی ہلپ ہندی لوگ کالنے دی اور انہوں نے کلام دے مطابق گائیڈ کرنے یہ سپونٹینیسلی تسی تیار کرنے نہیں ہے کہ سب کچھ اور پری پلان کر کے شو کر دیں سمٹائم سپونٹینیس ہندہ لیکن نوربنی میں پوائنٹس بنا لائنا لیکن جو میٹیریل ہے سپونٹینیس ہندہ کیونکہ خدا بندہ رو گائیڈ کرنا لیکن پوائنٹس میں تیار کیتے ہندے سو بلٹ پوائنٹس نہ تسی تیار کرنے نہیں ہے تو مگر تسی جا کے انہوں نے فیر تھوڑا دیٹیلنگ تو دے پروگرام دے جو گوائیاں بھی ہندیاں گانے بھی اپنے بلے جی میرے خیال کہ اپنی جڑی ایجین پاپ میوزک اور میوزک این جنرل گاسپل میوزک یہ بڑا رائز ہو رہی ہے سوالے جی 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 پریز گوڑ رائز ہو رہی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہونو داون دے ورشیپ والے پاس سے آ رہے ہیں اور کریڈٹ گوز ٹو مینی پیپل لیکن میں سمجھنا کہ ہرنسٹ مل صاحب اور سبحاش گل صاحب اور انڈیا چینیل کان صاحب آرے بھٹی ہے پاکستان انہوں نے ورشیپ نو جڑا ری فارم کیتا ہے ایشین کمیونٹی چھے جڑا ورشیپ نو اچھے طریقے نو پیش کیتا نوے گیت لکھے نویاں ترزہ بڑھائیاں اور اچھی آوازہ نو لگایا او دنہوں کی کہ یوتھ نو موٹیویشن ملی کہ اس طریقے نو بھی خدابندی خدمت ہو سکتی کیونکہ یوتھیں سمجھ دی سی کہ شاید صرف پلپٹ تے صرف پریچر یا پاسٹر بان کے ہی خدمت کر سکتے ہیں لیکن ہون ایش چیز نو پلٹفارم لوکا نو ملیا کہ یار ورشیپ دے تھرو ہوئی اچھی خدابندی خدمت کر سکتے ہیں اور یوتھ جڑی پاسٹر نہیں بان سکتے یہ کسی بھی وجہ تو یونہ دی ویجن ہی نہیں ہے پاسٹر دی ویجن ہی انہوں دا نہیں ہے پاسٹر شیپ دا او کی کر سکتے ہیں اگر انہوں خدابندی توڑا دیتا ہے ورشیپ دا ادھے چھو بھی ایکسل کر سکتے ہیں بلکل ہوگا بھی کالنگ جڑی ہے جی نوٹ نیسیسرلی کہ اوہو کوئی پریچر بن جا پادری بن جا آج کل تاہیوی ہے کہ اپنے آپنو سنگر نہیں کہوں دے اپنے آپنو ورشیپ ورشیپر is the main word جی ورشیپر تو سنگر ڈیفرن چیزہ امیلی کنی امپورٹنٹ ہے کہ اپنی جڑی اس ویلی پروگرام بھی اپنی یوتھ دیکھ رہے ہیں وی نمی پیڑی جڑی آرہی ہے گی ہے وی اونا نو اپنے انکرشمنٹ کرنا اور نما میوزک لے کے اونا بہت امپورٹنٹ از ارے دیو پرزنٹر جہا دہ جہا دہ امپورٹنٹ ہے جی جی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھو اسی چرچوی جدو جانے ہیں تے ورشیپ نو سی بہت امپورٹنٹ کرنا کیونکہ دے چھے موزک ہوندے ایک ایک ایلیمنٹ ہوندے انٹرٹینمنٹ دوی جڑا کے یوتھ نو بڑا اٹریکٹ بھی کرتا اور میں سمجھنا کہ ورشیپ دا بیک گراؤنڈ تھوڑا تسنا بڑا ضروری کیونکہ لوسیفر بھی ورشیپر سی بلکل ایمین جدو دا ڈاؤن فال ہویا جدو زمین تے گرا دیتا او دنال کافی انجلز بھی تو ورشیپرز دی ویکنسیز بہت نیلے تو میں سمجھنا کہ اوہ ویکنسیز نو فل کرنا پوری دنیا ورشیپ کرے تا ہم ہی کرتا ہے میں تا دیکھے گا کہ امریکہ کی کینیڈا کی میڈل ایس دے وچھ انڈیا پاکستان تا ہونے ہونے ہونا ہے گا تا ایون رائٹ ڈاؤن اسی نپول بھی جانے اوہتے بھی اپنے این نئے ورشیپرز اٹھ رہے گے میں گاڈ بلیس دم مینسلی جدہ جی جی بیسیکلی مین چیز دے خداون دے کلام سے لکھیا یہ سایہ چا کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں ہون ساڑا کریشن دا مقصد ہے کیسی ہو دی حمد کری ہم دا ورشیپ اسی کارساک نہیں ہیں میوزک ایک فارم ہے ورشیپ دی ہا دیہ دیرنا بھی ورشیپ ہے دعا کرنا بھی ورشیپ ہے انٹرسیشن شفاعت کرنا کسے لی کسے لی دعا کرنا اوہ بھی خداون دی ورشیپ ہے اورے جو بھی خداون خوش ہون دیں جڑی چیز نا خداون خوش ہون بلکل اور میں نو لیٹر آن اپنا یہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا کہ تیسی ورشیپ کر دے کر دیتا ہے نو ہیلنگ ملی جے جے ورشیپ کر دے کر دیتا ہے اوہ دے باری آپا تھوڑی دیر تا ہی پر کر دے ہیں جے تا میں پہلو جدہ کہنے ہندے بھی جدہ تا نو کیا سکا کہ جروہ تیسی آن ایر جانے کدھی ایدان دی گال ہوئی کہ تیسی ایڈی وڈی مسٹیک بنا لے کوئی مطلب کہنا ہورکش سے نکڑ گیا ہورکش کامن چیز ہے گی کامن ہے ہو جاندہ ہے لائف چیز تے بہت زیادہ ہو جاندہ پرابلمز شاید کسے نے نوٹ بھی کیتا ہوئی منو چاہید کیونکہ میں فلو چا جا رہا ہوں لیکن ہو جاندی گلتی جی جی آئی ایڈمیٹ اوکے میں تنو لے کے جانا چونہ واپس پاکستان دے وچ جی 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 جننے بھی اپنے ویورز ہیں کہ اس ویلے جی ویونان دسو کے کتے پیدیش ہوئی که اکرانے دے وچ ہوئی اور کس طرح جیون مطلب بچپن تو تسی گھام بدے ہگے ہیں اور ایٹھو تہیں لے کے آئے ہو کہ تسی جو دوں جسٹ بورڈ کا رہے ہیں فلائٹ دنو آرڈے سو اوٹ دے وچے دسو کی کی ہوئی اوکے میں ایک کرسچن فیملی چی پیدا ہویا میرے گرینڈ فور فادر سان اوہ انڈیا امرس سر تو مائیگریٹ کر کے پارٹیشن دے ٹائم پاکستان آئے اور اوہ ہندو سان تے کنورٹ ہوئے خداون چے آئے اور پھر خداون نے میرے دادی جڑے سان دادی دادا اوہ خداون چے آئے میری دادی جڑے سان اوہ سپیرٹ فیلڈ سان اور اوہ چرچ دے وچے ایلڈر سے کام بکار سان اوہ ساڑی فیملی چے ایک خداون دا خدمت دا جذبہ آئے گیا اوہ ہی میرے ابو چاہیا ابو میرے چرچ ایلڈر نے یوپی چرچ پاکستان اپٹ آباد اپٹ آباد تو میں بلاؤن کا میری قدائش ہوتے لیے اوہ خداون نے کیتا کہ میری فیملی چے ایچیز ہیسی خدمت آستہ آستہ جدو میں چھوٹا ہی سا تے چھت جانا میٹنگ سے جانا میں بڑا جوشیلہ سا اور میٹنگ سے جا کے گیت گانا اچھی اچھی سمجھتے پا میں آوے نہ آوے لیکن میں جذباتی بہت سا اور میں خداون داستہ ایک جذبہ بھی ایسی میرے اندر آستہ آستہ آئے ہویا کہ پھر میں ٹو تھاوزن ون چے میں آوہ پھر توبہ دا اوہ دے ترکی نیو مرزی اوہ دو اے ٹو تھاوزن ون دی گالا اور ہونے نائیٹین ایٹین ایئرز ہو گئے ہیں اچھا تے اوہ دو میں سترہ اٹھار اندہ ہو گئے جی حالی کافی یامل سے گئے پھر جی 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 رو خداون نیتا ہے نو جی جی اور اس تو پہلے بھی میٹنگ سے جانا جوش بہت سی اس تو پہلے بھی لیکن وہ ایک اوفیشل ڈے جڑا سی ٹوئنٹی نائن تھا اپریل ٹو تھاوزن ون اوہ دو میں اپنی زندگی خداون نیتا ہوں کی فیلنگ آئی سی کی ہوئے ایسی اصل چاہے ہوئے ایسے کہ ایک رات پہلے میں نو خواب آئی سی کہ اپٹا بات جلے شہر ہے انہوں خداون نیتا چینج کرنا چاہ رہے ہیں اوہ دیتے دی فضاء چینج کرنا چاہ رہے ہیں اور میں دیکھیا کہ بہت ایک اندھی آئی ایک تفان آئی ہے جنہیں اپٹا بات دی جڑا ایٹمسفیر ہے جڑی فضاء ہے انہوں چینج کیتا ہے اور میں اوہ اس خواب نہ تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا کہ میں نے کس طرح نہ خواب ہے اگلے دن جدو میں وہ میٹنگ چاہ گیا اوہ تھے منو خداون نے منو جس طرح پروفیسر الیکزنڈر شیشیل بور اچھے خداون دے خادم نے لیم فیلوشپ دے فاؤنڈر اوہ دی میٹنگ سی اور اوہ تھے جاک کہ پھر منو اے خواب جڑا سی اوہ کلیر ہویا کلام دے تھو کہ خداون اپنے بات چاہیے کام کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں ایسے لوگ چاہیے دینے ایسے نوجوان ایسے پینا پراہ جڑے کام کر سکا جڑے خداون بلا رہے ہیں جڑے کہنے یس لورڈ اوہ ٹائم سی کہ جنہوں میں پھر میں کہا خداون یس میں اوہیلبل ہوں اور میں ایک کام جنت اسی منو دو وہ میں کرنا چاہنا اوہ ٹائم آیا پھر ایک میں تو توبہ کی تھی دوہزار ایک چھے توبہ کی تھی اپنی زندگی خداون میں کہا پہلا پہلا سٹیپ توبہ کر کے خداون دی فیملی چھے شامل ہویا جائے جناسی کہنے اے ہمارے باپ اوہ باپ تاں کہنے جنہوں دے بیٹے بیٹیاں بنا نہیں پھر فیملی چھے شامل ہونا اوہ دے لیت توبہ بڑی ضروری توبہ کی تھی 29 اپریل دوہزار ایک چھے بیس میں تقریباً بیس دن بعد میں پھر ووٹر بیپٹیزم لے لیا اور اوہ دے نہ لے کہ میرا کام جڑا شروع ہو گیا اور پھر سپیرٹ خداون نے اپنے رونال پرے آ خداون نے آستا آستا خدمت چرچ دے بیچ خدمت شروع کر دیتی پھائی یہ تا ٹھیک ہے کہ تسی بون اگن ہو گئے ہیں سپیرٹ فیلد ہو گئے ہیں بیپٹائزد ہو گئے ہیں جی تاں میریکل کتا ہویا میریکل ہستے گل ہے دوہزار ایک چھے میں توبہ کیتی ہے گل ہے تقریباً دوہزار دو یا تین دی کہ میں نوں پرابلم سے میری لیکس چھے بہت زیادہ جنہال ایچنگ بہت زیادہ ہون دی سی نیز دے کول اندر تی میں سکرچ کرنا سا بہت زیادہ اندہال پھر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاندی سی سویلنگ بھی ہو جاندی سی اور بہت زیادہ پرابلم سے میں خداوند گواہ میں اپنے پینٹس نومی ربارچ نہیں دسیا سی نئی دسیا میں دعا کر کیونکہ میں توبہ یا آفتہ ساں سپیرٹ فیلڈ ساں خداوند ایچیز ہونی نہیں چاہیے لیکن اگر ہے تو تیرے جلالہ سے کیونکہ تو منی شفاہ دیں گا یہ تیرے جلالہ سے دیں اور میرا ایمان ہے کہ خداوند تو منی شفاہ دیں گا گواہی میری بنیں گی میرا ایمان سی اور وہی ہویا وہی سیم پریچر جنہ دی میٹنگ چھ میں توبہ کی دی انہ دی ہی میٹنگ سی اسلام آباد چھ میں ہوتھے گیا میٹنگ چھ شام دی میٹنگ سی اور مل صاحب بھی ہوتھے سان ورشپ کر رہے سان پروفیسر علیکسانڈر شیشید صاحب سان اور انہ دی میٹنگ چھ میں دعا کر رہا ہوں کہ خداوند کیونکہ انہ کل ایک گفٹنگ ہے کہ وہ پروفیسی کر دیں وہ نہ لے کے ورڈ آف ویزڈم ورڈ آف نولیج اوہ نہ کل گفٹ ہے اوہ میں کہہ رہا ہوں خداوند میں نوہ شفاہ بھی دے تے میں بھی چاہنا کہ میرا ناہ بھی ہوتے بولیا جائے تاکہ اوہ دنال میری ہور انکارجمنٹ ہوئے میں دعا کر رہے ہوں اور اوہی گل ہوئی کہ میرے موہ ایک گل نکلی اور خداوند خادم نے ہوتے بولیا کہ عمران آیا اور انہوں ایک ایسا پرابلم ہے لطاندہ جلوہ کسی نے داستہ نہیں کسی نے شیئر بھی کر رہے لیکن اوہ بیماری تو اوہ کنڈیشن تو خداوندہ جو نہیں شفاہ دے رہے اور اوہ صرف شکر گزاری کرنا شروع کرتے میرا ایمان جلسی بوسٹ کر گیا میں کہا خداوند یس تو میرا نام ہی بیلتا اور میری شفاہ شروع ہو گئی ہے میں ہاتھ ورشیپ ہی کر رہے سانسی اور میں ایک دام ہاتھ اٹھا کے ورشیپ کہا زبان بولنا شروع کر اوہ خداوند دی شکر گزاری کی تھی اور جس طرح ہی شکر گزاری کر کے میں واپس دیکھ رہے ہیں everything was normal اور بالکل healed totally totally healed کوئی نشان بھی نہیں کسی نے کوئی ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کی کچھ بھی نہیں کچھ نہیں کی نہیں صرف تو سی خداوندی تعریف کر رہے سی تعریف کر رہے سی میں فیل کیتا خداوندی پریسنس نوں اور میں ادھے چکھو گیا اور میں انہوں نہیں پتا کہے رہے ٹائم it was gone yeah 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 it is gone life change ہوگی life change ہوگی ادھے نال کی ہویا کہ میں توبہ کیتی سی وقت اسما لیا holy spirit مل گیا لیکن ایک ایمان دا ایک switch چڑھا سی وہ ignite نہیں ہو رہا سی اور ایک ignition دا قائم ٹھک ہویا اور ادھے نال میرا faith boost ہویا اور اس تو بعد میں کہ خداوند ہونتے اینا مزہ تیری نجات دا تیری محبت دا چاکھلے پچھے موڑکے انہیں بھی ایک ساکتے ہیں مطلب بھی کئی مشواسیاں ایک نہیں کافی miracle ہوندے ہیں جی مطلب بھی تسی بھی شاید کسی لئے دعا کیتی ہو اس ویلے تا نہیں پر لیٹر آن خداوند اپنا کام کرتے ہیں جی موزے ہوندے ہیں تسی prayer meetings تے بھی پریئر meetings تے جاننے ہیں ہاں جی اور خداوند استعمال کارتے ہیں جی دے کل خداوند روح ہے اگر وہ تھوڑا time خداوند دے quiet time meditation دے دے وہ گزار لگے خداوند انہوں گفت دندے اور وہ جی گفت دندے اپنے ہستے نہیں ہوتا ایک گفت ہے جی ساڈیلی ہے غیر زبان جی جی بولنے ساڈی ترقی دی کہ جو غیر زبان میں بات کرتا وہ اپنی ترقی کرتا ہے جڑا نبوت کرتا وہ کلی ساڈی ترقی کرتا ہے وہ گفت ساڈی ساڈی ترقی باقی سارے گفت کلی سی ایڈیفکیشن آف تا چرچ جڑا خداوند گفت دندہ او چرچ تی گروت ایڈیفکیشن ہستے شفاہ دا ہو سکتا ایمان دا ہو سکتا ترجمہ دا ہو سکتا word of wisdom word of knowledge سارے گفت تے میری زندگی جو خداوند نے کیتا کئی جگہ تو میں دعا کیتی اور لوکہ انہوں شفاہ بھی ملی ہے لوکہ نے توبہ بھی کیتی ہے میں ان خداوند نے نائجیریا میں پریچنگ اس نے گیا ہوتے خداوند نے بہت سارے لوگانے توبہ کیتی پھر میری خداوند شکر ہے کہ بہت سارے نوجوانہ ہوتے خداوند میں استعمال کیتا ہے نتیا گلی ہوتے کیمپ ہوتا سی نوجوانہ دن آرسی جاک کوتے میٹنگ سکارنے سا تے ہولی سپیرٹ بھی لوکہ انہوں ملیا میٹنگ سیندر اور ان لوکہ نے شفاہ بھی پائی اور کلام دی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوئی توبہ بھی کیتی پاک رو بھی ملیا ببتسمہ میں صرف اپنی وائف نو دتا اور میں نہیں کسے نو دتا لیکن اے کام ہویا خداوند دس وائف کتو آگی تسی اے ہویا واقعہ دو ہزار آٹھ چا میری شادی ہوئی پاکستان دے چیسی ہوئی پاکستان چیسی سیوہ ہو رہی ہے گی جی جی سیوہ ہو رہی ہے تو تسیل ملیک دا بھی مل گئے میری وائف دی میری سسٹر دی شادی ہوئی اسے فیصلہ با جی انہ دے پائی سن جڑے میرے سسٹر دے ہزبن مو بولے بھائی بڑی سن انہ دی تصویر میرے انہ نے آئی میری تصویر بیکھی انہ نے کار انہ نے کہا چلو گال چل گئی پتہ نہیں چلے خداوندی مرضی سی شادی ہو گیا لیکن میں اپنی وائف دا چیرہ بہت سار پہلے ویجن چکے ویک چکے تھا میں نے خداوندی دا سیتا کہہ دینے تیری شادی ہو گیا کیونکہ جس طرح ہی موفہ تصویر ویکی سی تو کنفرمیشن سی میں کہا ہاں جی دینے شادی ہو نہیں اے ہو جا نہیں میں نے پتا کیونکہ خداوندی میں نے آج تو پانچھے سال پہلے خداوندی میں نے چیرہ بہا دیتا ہے سو واقعہ دیچ خداوندی دیا اون وڑیاں چیز ہیں دیدیاں چپیاں ہوئی ہیں چیز ہیں اوہ دخواہ دن دا ہے جی دخواہ دن دا دخواہ دن دا خداوندی شادی ہو گئی تا فکی پھر ساڑی پہلی بیٹی ہوئی اتھے پاکستان ملی کا ملی کا دوہزار نو جنوری بیوٹیفل نیز یہ اوہ دین آنی نے رکھیا سیجی اوہ پھر اس تو بعد 2009 چہی پھر میں یوکی از تھے یوکی اگنز پریپریشن کیتی تھے خداوندی کیتا ایک تھے کہ دا ہے ایس ٹوڈنٹ ویزا تھے میں آیا ایم بی کرنا تھے اچھے تھے خداوندی نے سارے پروسس چھ ہلپ کیتی اور اوہ بھی خداوندی میں دا سیتا تھے جی میرے کل میں بیکھ لیا سی جیدر میرا ویزا اوہ بھی خداوندی میں رویا چبہ آجتا سی میری امینو بھی خواب آگیا کہ ویزا لگ گیا ہے حالے پیپر ایمبیسیچ نے کوئی پتا نہیں لیکن سانو پتا سی کہ ویزا لگ گیا ہے اور ڈیٹوی جڑی سولہ طریقوں تا لکھی سی ویزے تھے اوہ سولہ طریقوں دا ہوندی میں دا سیتا سی کہ آج تیرا ویزا لگ گیا ہے اور دعا چے خداوندی میں رویا چبہ آجتا ٹھیک سو تسی مالکہ اور تیڑی ویزا تسی دلنے جو نہیں آئے پہلے میں کلہ آئے اچھا پہ تسی انہوں نے بلایا اوہ 2015 چے انہوں نے بلایا چھ سال تقریبا میں کلہ آئی تسی کلے رہے ہیں جی کافی ہارڈ ٹائم ہونا ہارڈ ٹیسٹنگ ہاں جی ٹیسٹنگ ٹیمٹنگ کی کی ہوئے دس سو پہلے تھے سب تو پہلے تھے آکے ہی اندھا کے سٹرگل ہی اندھی ہے کہ رہنا رہنا کتے ہے کھانا کی ہے پکانا کی ہے کمیونٹی چے کس طرح ملی ہے کنوں ملی ہے کوئی جانڈیلہ نہیں کوئی کچھ نہیں کیسے رہی تھے جائیں سی میں آیا سی سدا ایسٹ لنڈن سٹریٹفورڈ ٹھیک ایسٹ لنڈن جائیں سی پھر خداوند نے کی جاب لبنا یہ بھی بڑا ہارڈ ٹاسک سی فانانشلی بڑا ہارڈ فانانشلی بڑا مشکل کیونکہ جنہیں میں ساڑھے تین سو پونڈ لے کیا آیا سا ہوتے دو ہفتے ہیں دی گیم سی پھر خداوند نے دو ہفتے ہیں اندر اندر ہی جاب دے گیتی اور سٹریٹی چاوی خداوند نے ہلپ کیتی جس جڑے لکھیا خداوند نے کہ جت سے تیرے پیردہ تلوہ ٹکے گا جگہ میں تن دے دا گا یعنی جتے جتے تسی جان دے جڑی چیز نو ہاتھ لان دے خداوند نے برکت دے جڑا کام کیتا خداوند نے دے چھے میں نے ضرورت نو پورا کیتا لیکن ہارڈ ٹائم بھی گزریا بہتا سنال سٹیڈیز بھی کیتی جی جی سٹیڈیز بھی کیتی ٹھیک پھر تیری وائف آگئے پھر ٹو ساوزن فیفٹین انچہ وائف تے پہلی بیٹی ہوگیا ہے ہاں جی پھر تسی اٹھے لندنی سے اوہ دو لندن سی جی اس لندن چی سی جی تو وہ آئے نے پھر دو مہینے تو بعد اسی پھر والسول موگو کے سن جی اس پھر لی تسی والسول دے بھی والسول جی تو تسی خدمت کر دے ہیں جی 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 چرچ تاڑا چرچ تاڑا ہبرون چرچ والسول والسول جی تاں پائی تاڑی ریڈیو پریزنٹنگ مین اوکیپیشن نی ہے تو اسی دوسرا بھی کام کر دے ہونے کیونکہ روزی تک مہونی ہے جی 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 تاں اوٹھے بھی اپورٹیونٹی مل دی ہے گی ہے کہ ویڈنس کر لی بریچ کر لی جتے جتے مل دی انال نال اسی کیونکہ ساڑھی ساڑھا کسی جگہ موجود ہونے ہی ایک ٹیسٹمنی ہے اور ڈومینوز جتے دوسری کام کرنے ہیں تے سٹاف دے نال ملاقات اندی گل بات اندی تے مختلف طریقے نال کلام دی گل شیئر کرن دا موقع مل جاندہ اور کری دی بھی اور خدا اندہ شکر ہے کہ لوگ سون دینا تاں سیکنڈ بیبی کے دو ہیں سیکنڈ بیبی آگیا سڑھا ٹو تھاوزنین سکسٹین چھے اپریل چھے جی اون تین سال دا ہوگی کی نام نا وہ دا نام ہے جینیفر جینیفر ہاں جی چلو بیوٹیفل نیم پائی فی تسی ادھا مطلب بھی سیٹل بھی ہو گیا اور تسی اپنی منسٹری نو بھی چلا رہے ہیں گیا جے ریڈیو پریزنٹنگ بھی کر رہے ہیں گیا آن اڈ آف جے جے تاں خدا نہ پیار بھی کر دے ہیں گیا جیس تاں ایشن کرسچن کمیونٹی جی بالسول دیا وہ بھی کافی جانے ہاں ملنے ہاں کوشش کرنے ہاں جنہ خدا ہونے سانو گفٹ دیتا ہے جڑا ساڑا سرکل ہے او دے بچ رہے کہ جڑا ساڑا آفس ہے ہر بندے نو خدا ہونے ایک توڑا جڑا دیتا ہے او دے بچ رہے کہ وہ کام کر سکتا کہ دجھے دے آفس چے نہیں انٹر کرنا اپنے آفس چے رہے کے کام جنہ ملدہ خدا ہونے دندہ کرنے تاڑی وائف تاڑی ہلپ کر دی ہے وائف کر دی کہ جڑا جنگ تا جاندہ او دا بھی ہونا ایسا ہے جڑا کار رہن دا او دا بھی ہونا ایسا ہے بلکل تے او کار بچیں لوک آفٹر کر دی ہے نالے میں انہوں سپورٹ کر دی ہے فلی کہ اگر میں کدھر جانا تو انہوں نے کہنا پچھے دی فکر نہیں کرنی تسی خدا ہوندہ کام کرو پریز گوڈ بہت اچھی بھی دیتی ہے بہت اچھی گا ٹھیک ہے تسی ملدے بھی ہے گیا تسی کنونشنز تے بھی جانے تسی دوسرے چرچز بھی جاندے ہیں گیا ایسا ہے لی اچرچ بتاوک وائز تا انہوں بڑے دنیا دیکھ رہی ہے گیا تا میں چونہ ہے گا کہ عمران صاحب اور پیارنا بللے صاحب کہ تسی خدا دے کلام دے وچھو سرنا ضرور کچھ نہ کچھ شیئر کرو تا جیدے وچھ برکات جننے بھی سن رہے گیا انہوں نے برکات ملی ٹھیک ہے جی ضرور جی کچھو شیئر کرو میں چاہ رہاں کہ میں ایک کی آیت ہے جرد میں بولنا چاہنا اور ادھے چکی ہوں دا ہے کہ میر مقصد ہے کہ لوگ نجات پا آمین لوگ کا انیس باب داس آئی کہ ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہو مکوڑنے ہو نجات دے لیکن میں بھی دوسنا چاہنا کہ کافی لوگ آم جیزس کرائیسٹ نو جاننا اور انہ دینال پرسنل ریلیشنشپ قائم کرنا بہت ضروری ہے اگر اسی آمین جیزس کرائیسٹ نو نہیں جان دے پھر اسی ریلیشنشپ دے بارے چیز بلکل نہیں جان سکتے اور خدا بند تو کوئی بھی برکت لے نہیں سکتے نیچرل جڑی گفٹنگ ہے نیچرلی تسی بلیس ہو سکتے لیکن سپیرچولی بلیس ہونا ستے تو جیزس کرائیسٹ جڑے نے خدا یسو المسینہ سری انہ دینال ایک پرسنل ریلیشنشپ ہونا بہت ضروری ہے جیزس کرائیسٹ تا مطلب ہے دی انوائنٹیڈ ون مسا کیا ہوا نجات دیندہ وہ سیویر ہے وہ یشوہ یہوے سیوز یعنی خداون بچاندہ ہے اور جیزس کرائیسٹ بیفور دی فانڈیشنز آف دی ارث این دی یونیورس اسی کیا سکنے کہ جیزس کرائیسٹ کیا جیزس کرائیسٹ صرف دو ہزار سال پہلے ہی آئے اور انہی ہی انہ دی لائف ہے نہیں بلکہ جیزس کرائیسٹ بیفور دی فانڈیشنز آف دی ارث جیزس نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہام تھا میں ہوں کہ اس تو پہلے کہ ابراہام دنیا جائے مقدس ابراہام میں ہوں اور او جیلا میں ہوں سی او او کہہ کہ آسمان سے اتری ہوئی روٹی میں ہوں جیزس نے کہا آئی ایم ہی دنٹھ سیئے آئی ہیو ہی سیئے آئی ایم کیونکہ کہہ ایم انہوں نے اگر کہا کہ آئی ایم اور آئی نو دے آئی آئی ایم تیچیو دے آئی ایم آئی ایم آئی ایم آئی ایم نیم یعنی جو تانو چاہی دے او خدا آئی جسو مسیح خود نے ناکہ نا دے حت چوے you need Jesus not just his blessings he can bless you لیکن پہلے یسو نو جاننا بڑا ضروری ہے او جڑا کہتا ہے I am جدو مقدس موسیٰ نے خدا باپ نو پوچھیا یہاو پا خدا نو کہ میں جا کے لوگا نو کی دسہ منو کنے پیجے ہیں خدا مند خدا نے کہا سی کہ تجا کے میں جو ہوں سو ہوں نے منو پیجے ہیں I am کہ میں جو ہوں سو ہوں نے تنو پیجے ہیں او آئے ایم جڑا دنیا دے فاؤنڈیشن تو پہلے موجود سی اوہو آئے ایم جیسوس کرائیسٹ اور جان چیپٹر ون ورس ون جلکہ ہے ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا کلام ہی خدا تھا یہی مجسم ہو کر دنیا میں آیا اور اسی سے ہم نے نجات آئی ہون او یسو جدو دنیا جو دو ہزار سال پہلے آئے انہا دے آنڈا مقصد لوکاون اس باب جو لکھیا ہے کہ ابن آدم اس لیے آیا تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور نجات دے تاکہ کھوئے ہوں کو ڈھونڈے اور تاکہ کھوئے ہوں کو ہون کیڑا بندہ ہے جڑا لوسٹ ہے جنہوں جنہیں حالے تاکہ خدا ہونی سمسیدنال پرسنل ریلیشنشپ نہیں قائم کیتا جنہیں توبہ نہیں کیتی ہون لوگ کے اندرے سے کیوں توبہ کریے اچھ تے ٹھیک ہاں اور لیڈی ٹھیک ہاں سب کچھ ٹھیک ہے میرے کو کار بھی ہے میرے کو گھڑی بھی ہے میرے کو بزنس بھی ہے تے منو کی لوگ نے توبہ دی عزیزو آدم تے ہوا نے جدو گناہ کیتا تے انسان دے خون چے موروسی گناہ آگیا جنریشنل سن جنریشنل سن جدو آیا ہے تے او سننو کوئی بھی طاقت دور نہیں کر سا دی سی جرد تک کوئی سنلیس بلڈ نہ آندہ دنیا تے اور سنلیس کلام دے مطابق صرف جیزس کرائیسٹ ہے جنہ دے وچ کوئی گناہ نہیں سی اور انہ دے زندگی دے بھی چے بھی کوئی گناہ نہیں سی انہ دے خون دے بھی چے بھی کوئی گناہ نہیں سی کیونکہ انسان تو پیدا ہی نہیں اور روح القصدی قدرت نہ پیدا ہوئے کماری مریم تو پیدا ہوئے پاک عورت پوری دنیا چون ایک چنی گئی مقدسہ مریم اور خداون دے روح نے آور شیڈو کی تا تے انہ دے برس ہوئی انہ چے انسان دا عمل دا غلی گو نہیں اس لیے او سنلیس بلڈ ہے او بلڈ ہی نجات دے سکتا ہے اور اگر تسی اس یسو نو اج اپنی زندگی چے قبول کرو اج جو دنہ رشتہ قائم کرو تو اڈے سارے گناہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر سارے گناہ معاف کرن دی قدرت رکھ دا اور او کر سکتا ہے پر او صرف یہ چند ہے کہ تسی پورے دل پوری جان پوری طاقت پوری عقل دے نال خداوند پنے خداانا محبت رکھو تے اپنے پروسی نال اپنی محبت رکھو تین لوگ کا نال محبت رکھ رہی ہے خدا نال اپنے پروسی نال تے اپنے نال بھی کئی لوگوں یعنی پتا کہ اپنے نال بھی محبت کرنا ضروری ہے اگر تسی اپنے نال نہیں محبت کرتے کسے نال بھی نہیں کہا ساگئے کیونکہ تو انو محبت دے ایکسپیرینس ہی کو نہیں خدا باپ نال محبت خدا بیٹا خدا روح القدس پھر اپنے پروسینا محبت پھر اپنے اپنے محبت اپنے بوڈی نو بھی دوکھنا دو ایسا گناہ جوڑا بوڈی نو بھی ڈیمیج کرتا ہے وہ بھی گناہ ہے نہیں اور خداوند چند ہے کہ تُسی انہیں سارے تو آزاد ہو جاؤں اس لئے توبہ کرنا خداوندے کول آنا اور اپنے گناہ ودہ اقرار کرنا is very very important اور میری درخواست ہے ایسے پلیٹفورم دی وساطنہ میں کہنا چاہنا کہ جنہیں بھی سون رہے ہیں پینپراہ بزرگ بچے جنہیں جڑے چاندے رہے ہیں کہ اپنی زندگی نہ صرف دنیاوی برکتہ لے ہیں بڑھ کے روحانی برکت بھی لے ہیں اور انہوں پتا ہوئے کہ جس طرح ہی وہ دنیا چاہ سونگے وہ کتھے جانگے اگر انہوں کے ایک confirmation نہیں کہ کتھے جانا ہے تو پھر حزیزو you're in a boat that does not know its destination کہ destination دا پتا ہی کوئی نہیں اگر تسی make sure کرنا چاہدے ہو کہ تسی جس طرح ہی دنیا چاہ سوگے تسی کتھے جاؤگے تسی جنت چاہ جانا چاہدے ہو خداوندی presence چاہ جانا چاہدے ہو یا health devil چاہ دے جڑے لوگ نے چیلے انہوں نے سڑنا چاہدے ہو اے فیصلہ تسی کرنا ہے اور خداوند تو انہوں اے فیصلہ کرنے طاقت دے میرا ایمان ہے کہ اس کلام دے وسیلے خداوند تو انہوں برکت دے گا اور تو انہوں خداوند دے کول او دے کول آن دے توفیق دے گا خداوند تو انہوں برکت دے گا آمین بہت اچھا کلام میں یہ بھی چاہنا ہے گا کہ ایمان صاحب کہ ایسے ویلے کوئی بیماری دے بھی چھو سکتا ہے کوئی دکھ دے بھی چھو سکتا ہے جنہوں دعا دی بھی ضرورت ہے گی ہے تو میں چاہنا ہے گا کہ تسی ایک تصیل کرو خدا دا وچن جڑا تسی نہ آیا کیونکہ تو دوسری قل کہ جنہیں بھی میری پین پراس سن رہے گے انہوں نے دعا کرو کہ انہوں نے بھی برکت ملے ٹھیک ہے جی سر حاللویہ خدا باب جی ہم یسو المسیح ناصری کے نام میں پاک رو کی مدد سے آپ کے چرنوں میں آتے ہیں اور آپ کے نام کو مبارک کہتے ہیں خدا باب جی آپ بھلے ہیں اور آپ سے بھلائی ہی نکلتی ہے اور آپ نیکی کرتے ہیں اور آپ رحم کرتے ہیں آپ ترس کھاتے ہیں آپ نے لوگوں پر رحم کر کے ترس کھا کے ان کی خطائیں بخش کر انہیں بحال کرتے ہیں انہیں ریسٹور کرتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں شفاہ کو بھیجتے ہیں ان کی زندگیوں میں تازگی کو لے کے آتے ہیں کیونکہ آپ ہماری فکر کرتے ہیں خدا باب یہ کلام جو پیش کیا گیا ہے خدا باب یہ بیت جو بویا گیا ہے خدا باب یہ زندگیوں میں سو گناہ پھل لائے اور زندگیوں تر آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ لپٹ جائیں اور خداوند اس کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی بھی پرابلم ہے کوئی بھی بیماری ہے کمزوری ہے اور خداوند خدا کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو آپ کے پاس آنے سے رکھتی ہے یہ سپیرچل بھی ہو سکتی ہے اور فیزیکل بھی ہو سکتی ہے خداوند ہم سب چیزوں کو یسو مسی ناسی کے نام میں کینسل کرتے ہیں اور منت کرتے ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو شفاہ دیں برکت دیں بحال کریں تازہ دم کریں اور ان کی فکر کرنے والے خداوند آپ ان کے آگے آگے ہو کر چلیں تاکہ وہ آپ کے قلام کو پڑھیں سنیں سمجھیں اپنے دلوں میں رکھیں تاکہ آپ کے خلاف گناہ نہ کریں خدا باب جی آپ اپنے کرم کی نظر ان پر بنائے رکھیے پیارے یسو جی آپ ان کے ذہنوں کو کھول دیجئے اور پیارے پاک رو جی آپ ان کی مدد کیجئے تاکہ یہ یسو میں بڑھیں اور ترقی کریں اور یسو ہی کا نام عزت اور جلال پائے یہ سمسی ناستی کے نام سے مانگتے اور ایمان سے پالتے آمین پیارے بلے thank you so much خدا دانو بہت ساری برکت دے وے اور thank you so much کہ تُسے اپنا قیمتی وقت کٹ کے آئیں گے thank you very much sir for having me really a pleasure and honor to be here and to sit with you and say something about the Lord such a blessing thank you کنی خوشی ہندی ہے جدو پربو یسو مسیح اپنے لوگاں وچھ وصد آیا اور اپنا کم کر دے گا امراں جی دی لائف وچھ کنے میرے کو فوئی ہے اور اے بہت ہی اچھا کم کر رہے گی ہے خدا دا کلام جان chapter 4 verse 24 whatever you ask in my name this I will do that the father may be glorified in the son if it can happen for امراں it can happen for you try jesus he is the way the truth and the life شکریہ میرے بانیر thank you for joining me until next time JMSD کی یاد رکھنا notification button نو on کر لینا اور چینل نو ضرور subscribe کرنا اگلے پروگرام نو missنی کرنا دیکھتے راؤ اور برکت پھاؤ